موسیقی اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ما شو آپ دیکھ رہے ہیں ککنگ وید ازما بابر اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ازما بابر مزے مزے کی ریسپیز کے لیے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب کو ایڈوانس میں رمضان مبارک کی مبارک بات دینا چاہتی ہوں اللہ ہمارے لیے یہ رمضان اور زندگی رہی تو آنے والے تمام رمضان میں اپنی برکتیں اپنی نایتیں اپنی رحمتیں ہم سب پہ نازل کریں اور ہماری گناہوں اور خطاوں کو ماف کریں آج ہم بنائیں گے پکوڑا مکس افتاری میں جب تک دستخان پر پکوڑے کی پلیٹر نہ ہو تو ہمیں دستخان تھوڑا خالی خالی سا لگتا ہے تقریباً ہر گھر میں ہی پکوڑے کی پلیٹر تیار کی جاتی ہے آج میں اپنی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہم پکوڑا مکس تیار کر کے رکھیں گے ریسپی میں آپ کو بہت تھوڑی دے رہی ہوں آپ اپنی ریکوائٹ کے مطابق اس کو بڑھا سکتے ہیں اور ہم اس کو پورے مہینے کے لیے ایک جار میں بنا کر رکھ سکتے ہیں ایزی رہے گا جب ہمارے پاس افتاری کا وقت ہوتا ہے بہت شورٹ ٹائم ہوتا ہے اس وقت ہمیں یہ سمام اشیعہ ڈالنے کی تھوڑا سا ٹائم ہمارا بچ جاتا ہے ڈالنے کے لیے تو دیکھتے ہیں کیا کیا انگریڈینٹس آپ کو چاہیے پکوڑا مکس بنانے کے لیے یہاں میرے پاس دو کب بیسن ہے مسالوں میں ہمیں چاہیے ریڈ چری فلیکس ہافٹی سپون حلدی ہافٹی سپون بھنا کٹا زیرہ ون ٹیبل سپون بھنا کٹا ہول کوریینڈر ون ٹیبل سپون چھٹکی بھر کھانے کا سوڈا یا بیکنگ سوڈا جسے ہم کہتے ہیں ون ٹی سپون پسا ہوا دھنیا دھنیا پاوڈر لال مرچ کا پاوڈر ون ٹی سپون نمک ہمیں چاہیے ون ٹی سپون یا ہسپے زائقہ کون فلار ہم اس کے اندر اٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون اور ان سب کے علاوہ جو اس مسالے کی جان ہے ہمارے پاس یہاں ہے موجود کسوری میتھی کسوری میتھی کا آرومہ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے تو ہم اس میں اپنا ہاتھ روک کے بہت زیادہ ہم نہیں ڈالیں گے تقریباً ون ٹیبل سپون دو کپ بیسن کے لئے کافی ہوتا ہے اب سب سے پہلے بیسن کے اندر ہم کون فلار اٹ کریں گے ریڈ چری فلیکس اٹ کریں گے کسوری میتھی ناما دھنیا زیرا دھنیا پاوڈر بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا حلدی اور لال مرچ ہم نے اٹ کر لی یہ تمام مسالے میں نے اس کے اندر اٹ کر لی ہیں اچھا سا ہم اس کو مکس کریں گے بزار کی کوئی بھی چیز نہ لیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں اس کے اندر وہ شامل کر دیتے ہیں اور ہم سب اس کو لا کے گھر پہ بہت انجوائی کر لیتے ہیں پتہ نہیں کتنے مہینے پہلے وہ بنا کے رکھ لیتے ہیں ہم تو اب رمضان سے دو یا تین دن پہلے ہی اس کو بنا کے تیار کر کے رکھتے ہیں آپ بھی اسی طرح بنا کے تیار رکھ لیں بہت آرام سے پورا رمضان آپ اس کو اپنے جار کے اندر رکھ سکتے ہیں میں بھی اسی طرح کرتی ہوں پورے رمضان کا ایک ساتھ ہی کھٹا بنا کے رکھ لیتی ہوں تاکہ مجھے افتاری کے وقت کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اچھا سا اس کو مکس کر لیں گے مکس کر لینے کے بعد بس اب یہ ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل تھوڑا سا ٹائم لگا بہت زیادہ ہمیں پریشانی بھی نہیں ہوئی اب میں اس کو ایک جار میں لے لیتی ہوں اب میں اس کو اس جار کے اندر لے لوں گی اب یہ تمام پکوڑا مکس ہمیں ایک جار میں لے لیں گے پکوڑا مکس ہم نے بنا کے تیار کر لیا ہے جار میں ہم نے ڈال لیا ہے جار پر آپ لے بل لگا لیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو آپ کی فیڈبیک کا مجھے انتظار رہے گا اپنی دعاوں میں ضرور شامل کیجئے گا اب میں آپ سے اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقا موسیقی